السلام علیکم کیا حال ہے دوستو ٹھیک ہو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے خیار کیسے لگاتے ہیں فرس ٹیپ بتاتے ہیں یہ دیکھیں پہلے آپ نے یہ لینی ٹریس ہے یہ ٹریلیں لینی ہے پھر اس میں کوکوپیٹ جو ہے نا فل کرنی ہے یہ دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے فل کرنی ہے چلیں ڈالیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے فل کرنی ہے یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑا اور اس کو ایسا بیٹھا لیں تھوڑا اور کوکوپیٹ ڈالیں اس طرح سے تھوڑا اس کو دبا لینا ہے پہلے پہلے ڈال کے پھر تھوڑا دبائیں اور پھر اوپر ڈالیں دیکھیں اس طرح کیسے چلیں ابھی دوسری فل کریں لے دیکھیں ایک ٹری میں پچاس ہول ہوتے ہیں یہ چیک کریں یہ یاد رکھیں پہلے کوکوپیٹ کو اچھے سے بھری کر لیں تاکہ وہ بلکل برابر جو ہے نا وہ فلو تو اس طریقے سے بلکل اس کو پہلے بھری کریں اور پھر یہ ٹری میں فل کریں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے موسیقی 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 تاکہ وہ پانی مارنے کے ٹائم بلکل نیچے نہ بیٹھ جائے یہ چیک کریں اس طرح کیسے اس طرح بلکل برابر کرنا ہے یہ دیکھیں یہ چیک کریں اس طرح کیسے یہ دیکھیں بلکل آسانی سے آپ گھر میں بھی لگا سکتے ہیں یہ چیک کریں ابھی وہ پھر کوکوپیٹ کو بلکل باری کر رہے ہیں یہ چیک کریں چیک کریں اس طرح سے اس کو فل کرنا ہے یہ یاد رکھیں کوکوپیٹ لازم پہلے اس کو باریک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں یہ دیکھیں اس طرح سے باریک کرنا ہے تو پھر اس کو فل کرنا ہے اس طرح یہ دیکھیں ادھر پھر ناظرین سیٹنگ کی ہے ابھی ٹری ادھر ٹیبل پہ لکھے ہیں ادھر رکھا ابھی یہ اس کو پانی دینا ہے دو سا سٹیپ اس کو ابھی پانی دیں گے یہ چیک کریں شاورز ہیں اس کو ابھی پانی دے رہے ہیں یہ چیک کریں اس طریقے سے اس کو پانی دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے پانی تاکہ اس کا پانی بالکل اندر تک جائے یہ دیکھیں یہ چیک کر اندر ابھی پانی اس کو پورا اندر تک پانی چلا گیا دیکھیں ابھی یہ ابھی ہم سیڈ لگائیں گے اس میں ابھی آپ کو سیڈ لگا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ابھی یہ سیڈ لگائیں گے یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا مو یہ سیڈ کا اوپر کی طرف کرنا ہے یہ سیڈ تکھیں اس کا مو اوپر کی طرح کرنا ہے اوپر کی طرف کرنا ہے تاکہ وہ جب بھٹے گا تو پھر یعنی وہ خراب نہیں ہوگا چیک کریں گلفز اتار لیں اسے کریں اس طریقے سے سیڈ لگا پہلے اس طریقے میں لگانا ہے اور تقریبا جب دس پندرہ دن کا پلانٹ ہو جاتے ہیں دس دن کا پھر اسی سے بڑے پورٹ میں ٹرانسر کرنا ہوتا ہے وہ دوسرا پورٹ ہے اس میں پھر ٹرانسر کرتے ہیں پہلے اس میں لگاتے ہیں جب دس پندرہ دن کا پلانٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کو آگے ٹرانسر کرتے ہیں پھر اس پورٹ میں ٹرانسر کرتے ہیں اس میں دس دن کے بعد پھر اور بعد میں پھر دس پندرہ دن میں پھر اور بڑے پورٹ میں اس کو ٹرانسر کرتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین الحمدللہ ابھی ہم نے پورا سیڑ لگا دیا یہ چیک کریں پورا سیڑ لگ گیا اس میں یہ دیکھیں اور ساتھ ساتھ ہم نے کون کون سی ورائٹی لگائی ہے اس کا نام بھی لکھ کے اس کے ساتھ ساتھ ٹرے میں لگا ہے یہ چیک کریں جو جو ورائٹی ہم نے لگائی ہے اس کا ہم نے نام بھی ساتھ ساتھ لکھ کے لگایا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے ابھی انشاءاللہ آخری اس کو اوپس سے کور کریں گے کپڑے کے ساتھ تقریباً تین چار دن اس کو اوپس سے کور رکھیں گے یہ دیکھیں یہ یہ کپڑا ہے بلکل باری کپڑا یہ چیک کریں بلکل باری کپڑا ہے اس کے ساتھ ایسے اس کو اوپر سے کور کریں گے یہ دیکھیں یہ چیک کریں گے یہ دیکھیں گے اس طرح اس کو اوپر سے کور کریں گے یہ دیکھیں گے جب وہ نکلنا شروع ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا پھر کپڑا نکال دیں گے ایتنے دن تک وہ نہیں نکلتا اتنے دن تک جس کے اوپر کپڑا ڈالیں گے یہ دو سے تین دن میں یہ تھوڑا تھوڑا پلانٹ باہر نکلنا شروع ہو جاتا یہ چیک کریں یہ چیک کریں ہم کور کریں گے بلکل یہ چیک کریں لو جی آج کا جو سیڑ لگانے کا طریقہ تھا وہ آج ہم نے بتا دیا ابھی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارا ہنسلہ بڑھانے کے لئے تاکہ مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو ملتے رہیں